وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام امام تبرانی جنہوں نے یہدیث نکل کی ہے المتوفہ 360 ہجری جو امام حاکم نیشہ پوری کے استاد ہے المتوفہ 45 ہجری امام تبرانی نے کتاب لکھی الموجمالکبیر تبرانی کی کتاب اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے پر اتفاق کرتی ہے امام تبرانی خود بھی میں ان بیسوں میں نہیں پڑتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عزد عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ دی میرا مسئلہ ہے تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی رہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن عنایف کے پاس آیا اور کہا کہ دی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے تو حضرت عثمان بن عنایف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں میں نبیر اسلام کی خدمت میں موجود تھا ایک نبینا شخص آیا تھا اس کے بھی حاجت کا مسئلہ تھا تو اس کو بھی دعا حاجت نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی تھی تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں تو انہوں نے یہی والی دعا اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اس کو سپوٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحیح میں اختلاف ہے میں ان بیسوں میں نہیں پڑھتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں میں ان بیسوں میں نہیں پڑتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سلم نماجہ اور جامعہ ترمزی میں تو یہاں تک موجود ہے لیکن الموجم القبیر التبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں بھی ایک نابینہ شخص آیا اچھا اس نابینہ شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی بنائی واپس آگئی الحمدللہ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ تبرانی کے اندر موجود ہے ایک نابینہ شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بنائی واپس آگئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وحب جو راوی تو سکہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹرول ہے مہدسین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہٰذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے لو جی سن دو ہزار بارہ میں مرزا جی اس روایت کو یعنی عبداللہ بن وحب کی تدلیس کی وجہ سے لیکن دو ہزار انیس تک آتے آتے ڈکٹیشن چینج ہوا کہ میاں مننے اب سب تجھے بڑا توحید پر سمجھنے لگ گئے ہیں لہٰذا اب یہ والا بھندہ بھی پھیک دے لوگوں کو اس بدتی عقیدے کی طرف بھی لیا تو نے صحابہ مخالب بنایا تو نے استوال الارش کے خلاف کھڑا کیا تو نے نماز کے معاملے میں گڑھ بڑھ گھوٹالا کیا تو نے اور دیگر چیزوں میں بھی گڑھ بڑھ گھوٹالا کر لیا چل تو اب اس کے اندر بھی گڑھ بڑھ گھوٹالا کر دے اب توحید میں بھی نقص لگانا شروع کر یہی وجہ سن 2019 میں وہی روایت صحیح مان لی گئی اب کوئی مرزا جی سے پوچھا ہے مرزا جی سب معاف تمہیں ساری بات ہے معاف عبداللہ بن باہب کی سما کی تصریح موجود ہے نہیں تو پھر یہ روایت کو آپ صحیح کیسے مان رہا ہے